سعودھ کوریا جو ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے اور ہر سال ڈیفرنٹ ممالک سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور آکھے اچھی انکم گین کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ملک عمران عبابی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ سعودھ کوریا کی سیلری سے متعلق ہے کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں سعودھ کوریا میں کتنی سیلری ہوگی اور آپ پار آر کے حساب سے منتلی حساب سے آور ٹائم آپ کتنا لے سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودھ کوریا جو ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے اور ہر سال ڈیفرنٹ ممالک سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور آکھیں اچھی انکم گین کرتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں جو پار آر کی سعودھ کوریا میں سعری تھی وہ نائن تھوزنڈ سکھ ہنڈر ٹوئنٹی وون تھی اور یہ اگر ڈالر میں اپروکسیمیٹ کنورٹ کریں تو تقریباً سیون پوئنٹ تری ڈالر کے حساب سے بنتی ہے پار آر کے حساب سے اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں جو ایٹ آر کی سعری تھی ملک کے ایک دن کی سعری تھی وہ تقریباً بنتی تھی سیونٹی سکس تاؤزینڈ نائن ہنڈر سکسی وون اور اپروکسیمیٹ ڈالر کے حساب سے اگر کنورٹ کریں کیونکہ ڈالر کا ریٹ اوپر نہیں ہوتا رہتا ہے تو یہ فیفٹی ایٹ ڈالر کے حساب سے بنتی تھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اگر منتلی سعری کی بات کریں تو جن کمپنیز میں کوریان ورکر پانچ سے زیادہ ہیں ان میں ٹو ہنڈر نائن آرز منتلی کام ہوتا تھا اور اس کی سعری بنتی تھی ٹوئنٹی لیک ٹین تھاؤزینڈ فائف ہنڈر ایٹی وون یہ اگر ڈالر میں کنورٹ کریں تو اپروکسیمیٹ ٹوئنٹ ہنڈر فورٹی ڈالر کے حساب سے تقریباً بنتے ہیں اور اگر جن کمپنیز میں کوریان ورکر پانچ سے کام ہیں ماللہبکہ جو سمال فیٹریز ہیں ان کا جو پر ویگ میں کام ہوتا ہے وہ تقریباً ٹوئنٹی فور آرز ہوتا ہے اور یہ تقریباً ایک منت کا بنتے ہیں ٹوئنٹر ٹوئنٹی سکس ہارز تو اس کی جو بیسک سیلری تھی وہ ٹوئنٹی وون لیک سیونٹی فور تھوئنٹ وون ہنڈر ٹوئنٹی وون تھی اور اگر ڈالرز میں کنورٹ کریں تو اپروکسیمیٹ یہ بنتی تھی سکسین ہنڈر سکسٹی ڈالرز اور اب بات کرتے ہیں کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں ساؤتھ کوریان میں آپ منیموم سیلری کی میں بات کر رہا ہوں مطلب کہ جو بیسک سیلری ہے اگر آپ یہاں پہ کوریان میں آتے ہیں اور آپ اپنے کام میں مارت حاصل کرتے ہیں آپ ایک اچھے ورکر بان جاتے ہیں اور آپ جون جون ایک کمپنی میں کام کر کے آپ کو جون جون وقت گجتا جاتا ہے تو فور مالک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کتنی اچھی سیلری دیتا ہے آپ کے کام کے حساب سے لیکن جو میں آج بات کروں وہ منیموم سیلری کی بات کر رہا ہوں ساؤتھ کوریا میں جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کی بیسک پر آر کی سیلری ہوگی وہ نائن ٹوئنٹ ایٹ انڈر سکسٹی وون ہوگی اور اگر ڈالر میں کنوارٹ کریں تو اپروکسی میڈ یہ بنتی ہے سیون پوئنٹ فائیو ڈالر اور اگر پار ڈی کے حساب سے کونٹ کریں تو آٹھ گھنٹوں کی جو بیسک سیلری تقریباً بنتی ہے ایٹ آر کی وہ سیمٹی ایٹ تھوزنٹ ایٹ انڈر ایٹی وون بنتی ہے اور اگر یہ ڈالر میں کنوارٹ کریں تو اپروکسی میڈ سکسٹی ڈالر بنتے ہیں اور اگر منتلی سیلری کی بات کریں تو جیسا میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو پانچ سے زیادہ ورکرز والی کمپنی ہیں کورین ورکرز کی میں بات کر رہا ہوں جن کمپنیز میں کورین ورکرز پانچ سے زیادہ ہیں ان میں ٹوئنڈر نائن آرز منتلی کام ہوتا ہے اور سیچرڈے سنڈے ان میں چھٹی ہوتی ہے ان میں جو منتلی سیلری بنتی ہے وہ ٹوئنٹی لیک سکسٹی تھوزنڈ سیون ہڈڈر فورٹی وون بنتی ہے اور اگر ڈالر میں کنوارٹ کریں تو تقریباً ٹوئن ہڈر سیونٹی فائیو ڈالر اپروکسی میٹ یہ سیلری جو ہے وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں ہوگی اس کے بعد اگر جن کمپنیز میں کورین ورکرز پانچ سے کام ہیں ان کی اگر بات کریں تو ان میں ٹوئنڈر ٹوئنٹی سکس ہاتھ جو بیسک کام ہوتا ہے مطلب کہ ایک ویک میں فورٹی فور ہاتھ وہ کام کرتے ہیں پانچ دن منڈے سے فرائیڈے تک اور فور ہاتھ جو ان کے بیسل میں شمار ہوتے ہیں وہ سیچرڈے کے پہلے جو چار گھنٹے کام اگر کرتے ہیں تو وہ بیسل میں شمار ہوتے ہیں ان کی جو سیلری بنتی ہے ٹوئنٹی ٹو لیک ٹوئنٹی ایٹ تھوزنڈ تری ہنڈر سسٹی وون اور یہ اپروکسی میٹ اگر ڈال بیسل ہوگا فورٹین تھوزنڈ سیون انڈرڈ نائٹی وون اور یہ ایور ٹائم ہوگا تو اس طرح آپ جو ہے وہ اچھی انکم جو ہے سہوتھ کوریا میں گین کر سکتے ہیں یہ جو سیلری میں نے بتایا یہ بیسک سیلری ہے اور جب کوریا میں آپ آتے ہیں مطلب کہ ورگ ویزا پر یہاں پہ آکے کام کرتے ہیں جون جون آپ اپنی کمپنی میں کام کے ایکسپارٹ ہوتے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جتنے ورکرز آتے ہیں وہ بیسکلی نسکلڈ ورکر ہوتے ہیں تو جسٹ آپ نے ک سیس پاس کرنا ہوتا ہے اور اگر اکار لیتے ہیں اور آپ کو کوئی کپنی سیلیٹ کار لیتی ہے تو آپ کوریا میں آ جاتے ہیں اس پہ میں نے آر ایڈی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ آپ سہوتھ کوریا میں کس طرح آ سکتے ہیں اس کا لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکریپشن میں دے دی ہے وہاں سے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اس میں مکمل میں نے ڈیٹیل بتا دی ہے تو آپ چیک کر کے تو وہاں سے کس طرح سارہ پورسیجر ہے وہ آپ کو پتہ جائے گا لیکن آپ یہاں پہ آ کے جب کام کرتے ہیں تو آپ ج حالت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے سہری بڑھا دے یا آپ کے جو الانسز ہیں وہ بڑھا دے تو اس طرح آپ اچھی انکم گیمز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ کئی کمپنیز ہیں جو آپ کو رہش کے ساتھ ساتھ کھانا بھی پروائیڈ کرتی ہیں اور کئی کمپنیز ایسی ہیں جو رہش پروائیڈ تو کرتی ہیں لیکن آپ کی تھوڑی بہت اس میں ڈیٹیکشن کرتی ہیں اور جب آپ جوں جوں اس کمپنی میں لمبے عرصے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو رہ رہش کے پیسے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ میں جو فوڈ منی بغیرہ ہے وہ بھی آپ کو دیتے ہیں تو میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں گنا اس ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ